جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے چیف سپوکس پرسن تنویر صادق نے کھانے پینے کی اشیاء پر پانچ فیصد جی اسٹی کے نفاظ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ چاول گندم اور دالون جیسی ضروری چیزوں پر ٹیکس آئید کر کے حکومت مزید بوجھ عام لوگوں پر ڈال رہی ہے تنویر صادق نے آج سری نگر میں انسی ہیڈ کوارٹر میں منقضہ پارٹی کے کچھ لیڈروں کی میٹنگ کی صدارت کی جو اقتصادی حالات ہیں گریب لوگوں کی اتنی زیادہ خراب ہے اس کے بعد اگر آپ چاول دودھ بٹر یہ گہوں ان چیزوں پہ اگر آپ ٹیکس لگاتے ہیں پانچ پرسنٹ جی اسٹی لگاتے ہیں تو وہ گریب لوگ جائیں گے کہاں آپ یہ کیجئے کہ اس ملک میں ساٹھ پرسنٹ لوگ رورل انڈیا میں رہتے ہیں جہاں نیوٹریشنل ڈائٹس نہیں ملتے ہیں اور دو وقت کی روٹی جس کو کہتے ہیں ہم دو وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں ملتی ہے اب آپ جیسے نورمل یہ جو نیوٹریشنل فورد ہوتا ہے اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے تو پھر لوگ جائیں گے کہاں یہ لوگ یہ جو حکومت ہے یہ کس کے لیے ہے یہ لوگوں کے لیے ہے کہ کورپرٹ ہاؤسز کے لیے ہے یہ ان کے لیے ہے جن کے جو جو یہ بڑی بڑی کمپنیز پیسہ بنا رہے ہیں اس میں یہ ان کے لیے ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے جو پیچھارے آج ترس رہے ہیں کہ دو دن کی روٹی ان کو ملے تو اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں ہمارے ایمپیز بھی اس پہ پارلیمنٹ میں بات کریں گے ہر جگہ ہم اپنی بات اٹھائیں گے کہ جو جو یہ جی ایسٹی کا جو یہ لاغو ہوا ہے اس کو یہ رول بیک کریں جین کے کانگریس کے کارگزار صدر رمن بھلا نے آج ال جی انتظامیہ کو نشانہ بنایا جمعہ کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں ناکامی پر انہوں نے انتظامیہ کی تنقید کی جمعہ میں نیوزیٹین اردو سے بات کرتے ہوئے بھلا نے کہا کہ سب سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حکومت کے خلاف احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع یقینی بنانے کی فالسی لانے پر انہوں نے زور دیا سرکار ہے اور سرکار جب سے یہاں میں بنیا اور بے روزگاری کا آنکڑا چرن سیمہ میں پہنچا جو باجپا کل تک دھاوے کرتی تھی آج تو ڈبل انجن کی سرکار ہے کوئی بھی لسٹ نکلتی ہے وہ انڈر سکینر چلا جاتا ہے تو جمعہ بار کون ہیں پبلک جانا چاہتی ہے کون سے لوگ انوال ہیں ایسا ہی کا ہوا وہ بھی جلا گیا اب کون سے والے وہ بھی سارے سڑکوں بھی یہاں پہ ہیں اب نیٹ کی خبریں بھی آ رہے ہیں وہاں پہ بھی لیکے جائے اب تو سرکار باجپا کی ہے وہ لوپ ہول کون سے ہیں کون سے لوگ شامل ہیں نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواری یہاں پہ ہو رہی ہے لیکن جو لوگ اوور ایج ہو جائیں گے اس کے لیے کیا سرکار نے وہ بستہ یہاں پہ کیا ہے کیا ان کو ایج ریلیکسنیشن کے طاعت سے مادم کے مادم سے ان کو رات ملے گی لیکن سرکار چھپی کیوں ساتھ دے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں ہم نوجوانوں کے ساتھ یہاں پہ کڑے ہیں اور یہی مانگ کریں گے جو بھی وہ آن پہ سرکار نے پرشاہ سنے کریں امیڈیلی فاسٹ ٹیک پہ بیسیس پہ یہاں پہ کریں تاکہ نوجوانوں کا کانفیڈنس لیول بڑھ پہے اور آنے والے دنوں میں بھی انچنوتی کا مقابلہ کریں اور جب یہ سرکار نے چاہے اگنی بات جوج نہ ہو اور روزگار دینے کی باتیں دوزار انیس سے پہلے پوسٹیں ختم کر دی دیرہ سو سکول پہلے بند کر دیئے پھر دوزار سکول بند کر دیئے یہ ان کا پچھلا پاسٹ ٹیک تو یہی دکھاتا ہے کہ وہ یوہ ورودی سرکار یہاں پہ ہے یہ پرشاہ سن یوہ ورودی ہے نوجوانوں کو رات دینے کی کہیں بات نہیں کیا یہ لیبر والے سڑکوں پہ یہاں پہ ہیں ڈیلی ویجر والے سڑکوں پہ ہیں ایس پیوز ریگلائز کی باتیں کرتے ہیں جان اتھلی لے کے کام کرتے ہیں لیکن وہ بھی ریگلائز نہیں ہو رہے تو سرکار پرشاہ سن کا پکتہ انتظام ہے اس لیے ہم مانگ کرتے ہیں کہ جمہور کشمیر میں ریاست کا درجہ واپس فوری طور پر مل پائے اور جمہوریت میں الگ کا انسٹیٹوشن وہ اس کا بھی قلب نہیں ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایکاؤنٹس ایسسٹنٹ منتخب ہونے والے امیدواروں نے حتمی فہرست کے اجرا کے حق میں اپنا احتجاج جاری رکھا ہے امتحان کے دوران ویضابط کیوں کے الزامات کی وجہ سے سیلیکشن لسٹ منسوخ کر دینے کا اگرچہ کوئی اشارہ نہیں ملا ہے لیکن ان امیدواروں کو خدشہ ہے کہ سیلیکشن لسٹ سکرپ کی جا سکتی ہے کیونکہ پی ایس آئیز کے ماملے میں ایسا ہو چکا ہے ڈی آئی پی آر نے پیر کی شام ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ ماملی کی انکوائری جاری ہے اور اگر بے قائدگیاں پائی گئیں تو سخت کاروائی کی جائے گی ان نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ان ریگولیٹریز اگر ہوں گی تو جو بھی سٹک ٹیکشن ہوگا وہ فال ہوگا بٹ کس کے خلاف کیا وہ ایجنسی ہے کیا وہ بندے جو نے پیپر بیچا ہے چاہے وہ بندے جو نے پیپر خریدا ہے لیکن یہاں صاف طور پر لگ رہا ہے کہ ان نے کلیر نہیں کیا ابھی بھی سیم ڈائیلیمی ہمیں رکھا ہے جسے پی ایسے کے ساتھ کیا انجسیس سیم یہاں پہ بھی انجسیس کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے ہم یہاں پہ روڈز پہ آج بھی آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں ٹویٹ کی کلیریفیکیشن چاہیے ڈی آئے پی آر صاحب سے کہ جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے وہ ان بندوں کے خلاف لینا ہے جو ان کیس اس لسٹ میں کلپرٹس پائے جاتے ہیں اور سر یہ جو ہے کلیرلی مانشہ نہیں کیا گیا کہ وہ سٹرکٹ ایکشن کس کے اگنسٹ ہوگا کیا پوری کی پوری لسٹ سکراب کر دی جائے گی یا پھر سٹرکٹ ایکشن سرف اور سرف کلپرٹس کے اگنسٹ ہوگا تو سر وہی کوئشن ہے ہمارا اور وہی ڈیمانڈ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ سٹرکٹ ایکشن لے رہے ہو اور کوئی بھی انکوائری کر رہے ہو تو we are definitely going to support اور ہم کسی بھی ٹائپ کی انکوائری کے لیے جو ہے ریڈی ہے سی بی آئی ہو سی آئی ڈی ہو یا کوئی بھی سینٹرل ایجنسی کی انکوائری ہو but definitely سر ہم یہ تو انجسٹس تو اپنے ساتھ میں ہونے نہیں دیں گے میکمہ سید کشمیر نے جمعہ کشمیر میں کوویڈ کے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کی ہے مناسب طرز عمل اپنانے پر زور دیا جارا ہے وہیں پچھلے دو ہفتوں کے دوران کوویڈ کے نئے کیسز میں ایک سو پچاس پیسد اضافہ ہوا ہے جون کے مقابلے اس بار کوویڈ کیسز پانچ گناہ زیادہ ہیں لیکن جاریہ جولائی کے دوران صرف ایک موت ہوئی مہارین کا ماننا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اسفتال میں علاج کے لیے لائے جارے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جیسٹ ڈیزیزز ہاسپٹل میں بارہ مریض زیرہ راج ہے جبکہ گزشتہ مہینے اسفتال میں کوئی کوویڈ پازٹیو مریض نہیں تھا اگر ہم پچھلے کچھ دنوں کی تعداد کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیرے کوویڈ کے جو پیشنٹس ہیں ان میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے جہاں ہماری کیسز منموم پہنچ گئے تھے جہاں کبھی کبھی ایسی بھی دن آئے تھے جب کوئی کیسی ڈیٹک نہیں ہو رہا تھا لیکن پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسور ہمارے کوویڈ پازٹیو پیشنٹس کی تعداد جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اگر اس ٹائم کی صورتحال دیکھیں تو پینک ہونے کی ویسے کوئی ضرورت ہے نہیں لیکن جو ہم آرڈی ایس او پیز کو فالو کر رہے تھے جورنگ کوویڈ ٹائمز یا کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر کو فالو کر رہے تھے اس ٹائم وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو واپس اپنایں جو بھی پروپوشنری میجرز ہیں وہ لیں تاکہ جو یہ انفیکشن جو ہے اس ٹائم کمیلٹی میں ہے یہ اور زیادہ نہ پھیلے میجارٹی آف دو کیسی جو پوزیٹیو آ رہے ہیں وہ مائلڈ ٹو مادریٹ ڈیزیز میں ہی مبتلا ہے اور ہاسپیتلائزیشن اتنی زیادہ نیڈ نہیں بڑھ رہی ہے لیکن اگر ہم اومکرنان کے کمپیرزن میں دیکھیں اس کے کمپیرزن میں اس کی جو سیویرٹی ہے تھوڑی سی زیادہ ہے اومکرنان میں ہمیں دیکھا تھا کہ ہمارے ہسپیتالوں میں کوئی پیشنٹ ایڈمیٹ نہیں تھا لیکن اگر آپ آج کی بات کریں تو جو ایڈمیشن ہے تھوڑا سا ایز کمپیورٹو پریویس بڑھ رہا ہے ایک ڈیسٹک ہاسپیل میں بولا گئے کہ اگر کئی ایڈمیشن ہوگئے تو اور ایک ڈیسٹک میں دس پندرہ بیڈز ہم نے ریڈی رکھے ہیں ان میں سے کچھ فکسٹ بیڈز رکھے ہیں پریگنٹ ڈیڈیز کے لیے گبرانی کی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسا پیس کا دیان رکھنا ہے ماسک لگا کے رکھنا ہے تاکہ یہ اور نہ پھیلے وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر